وعلا سیدنا محمد وعلا سعید اللنبیاء والمرسلین وعلا آلہم واسحابہم عجمائین وعلا ملائکتک المقربین وعلا حملت عاشق عجمائین وعلا جبرئیلہ ونحکائیلہ وعشافیلہ ومنک الموتی ورجوانہ ومالکم وصلے علا وکرامل کاتبین سیدنا حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اشارت سرمایا جناب ختم المرتبط حضور اقدس اطحاد صلی اللہ علیہ وسلم وشرق وکر زمان اذا کانا اول لیلت مل رمضانا جب پہلی رمضان کی رات آتی ہے مغرب جب ہوتی ہے اور چاند نظر آتا ہے سوتے حد ابواب تمام آسمانوں کے دروازے کھوڑ دیگے جاتے ہیں اس واسطے کہ آسمانوں کے دروازے کئی قسم پر ہیں بعد ایسے دروازے ہیں جس سے ہمارا رزق آتا ہے بعد ایسے دروازے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمارا روح اوپر کرتا ہے بعد ایسے دروازے ہیں جو مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کا روح وہاں سے عروج کرتا ہے بعد ایسے دروازے ہیں جہاں سے خدا کے نکوت اور غلب آتا ہے تو لینی مختلف قسم کے آسمان پر دروازے ہیں اللہ رب العجت رحمت کے دروازے آسمان کے کھول لیتے ہیں تاکہ توام فرشتوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ہر نیکی کس طریقہ سے اوپر جا رہی ہے جس طریقہ سے چل جاتی ہے اور فرشتے دیکھتے ہیں جب مومن یہ کام کرتا ہے تو فرمایا جہاں تک کہ آخری رمضان کی جو رات ہوتی ہے اس تک جو بھی ایسے دروازے پھلے دیں اب پھلتا کیا ہے فرمایا وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُسَلِّق فِي لَيْلَةٍ اَوْنَحَارٍ کوئی بندہ رمضان شریف کے اندر کوئی نمار پڑھتا ہے جب نمار کوئی مومن پڑھتا ہے رات میں پڑھے گیا دل میں پڑھے قَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَمْ وَخَمْتَمْ يَعْدِ حَاشَنَ تِن بِكُلِّ سَعْدَا جب سجدہ کرتا ہے ایک سجدہ پر اللہ تعالی پندرہ سو نیکی عطا فرماتے ہیں اور رمضان کی ہر نیکی ایک رویٹ میں سو گناہ اور ایک رویٹ میں ہزار گناہ ہے اگر سو گناہ بھی نہیں جائے تو ایک سجدہ پر پندرہ پندرہ ہزار بن جائے گا پندرہ ہزار ایک ہی سجدہ پر نیکی ملے گی اب جب یہ نیکی مومن کو ملے گی تو فرمایا اس کے ساتھ اور کیا فرمایا پھر ہی اللہ تعالی کرتے ہیں بِكُلِّ سَعْدَةٍ بَنَا لَهُ بَيْتًا ہر ایک سجدہ کے ملے اس مومن کے لئے ایک گھر اللہ تعالی تیار فرماتے ہیں ہر سجدہ کے ملے کیونکہ جنت میں جب جانا ہے جس کے محل تھوڑے ہوں گے وہ دوسروں سے شرم سار ہو جا ساتھ والوں سے کہ اس کے ختم بھی نہیں ہو جائے اپنے ذہن میں پریشانی رہے گی جنت میں بھی جا کر پریشانی اٹھانی ہے تو پھر جنت میں بنا کیا ہے کیونکہ جب دیکھے گا کہ ایک مومن کے بے انتہا ہیں اور یہ سر سے کمز وہ یہی لیکی میں کھڑا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوگا اب فرمایا جب وہ محل محل کیسے ہوگا فرمایا ایک سیدہ سے اللہ کا ادھا ایک محل بناتے ہیں جو یا سرخ یا خود کا اس کا محل ہوتا ہے اور وہ محل کتنا بڑا ہوتا ہے فرمایا لہا ستون الف باب ساٹھ ہزار اس کا دوارہ ہوتا ہے کتنا بڑا محل ساٹھ ہزار دوارہ اور ہر دوارہ جو ہوتا ہے ہر دوارہ کے سامنے جو خدا نے بیٹ اور اس کا قبرہ بنایا ہے وہ قبرہ کیا فرمایا کہ مفرش سونا اور چاندی اور زیور سجو اس کو بہت ساکھا دیا جاتا ہے ایک ایٹ اس کی سونے کی اور ایک ایٹ اس کی چاندی کی درمیان میں گارہ تسطوری کا اور سارا سونے کے رنگ کی اندر چذر وہ سونا خدا کا ہے جس کی بشار ہی نہیں ہے دنیا ایک روایش ہونے ایک قبرستان کا یہ آج سے بہت پہلے کی بات ہے قبرستان پھرانا ہو گیا لوگوں کو پھٹانا چلا قبریں مٹھ گئی اتفا کی ایک آدمی ہر چلا رہا تھا ایک قبر نکھر آئے قبر کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک سونے کا پتہ پڑا ہے سونے کا اس نے اٹھایا جب اس نے اٹھایا رات گھر لے گیا تو ساری رات اس کا گھر منبر ہے سارا گھر منبر حیران یہ کہا کی حیران ہے سارا گھر روشن یہ چوب ہو یہ آپ کی منبر کیا کام کرتی ہے وہ تو ایسا منبر اس کو رات جن میں تنویز ہو گی یہا روشن اب جب اس کو یہ پتہ چلا لوگوں کو اس کے گھر میں جو رات روشن نکال آئی تھی سارا میں بات فرمایا کہ اورنگ زیب رحمت اللہ کے رمانہ تھا ان تک اطلاع گئی انہوں نے اس منبر کو بلایا فرمایا وہ سونے والا ساتھ رہیا جب وہ لے گیا تو اس وقت حضرت مجدد الف ثانی کے اولار میں خرفہ موجود تھے انہوں نے مرات با کیا فرمایا یہ سونا صرف وہ مسجد کے اندر خدا بندہ ایسا تھا جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا سب سے آخر مسجد سے جگتا تھا اور ہمارا مسجد ذکر مجھ کی جبان تاتا رہی اللہ رب العزت نے اس کے پاس بیجا تھا کھانا جللت سے وہ جو کھانا آیا ہے وہ سونے کا تیالہ تھا اور سونے کا تیالہ جو تھا اس کے فاقی طور پر وہ سونے کا تیالہ یہاں رہ گیا کچھ جنت میں اڑ گیا کچھ نشانگی طور پر جہاں دیل گیا جو انہوں اٹھائی باکر جنگر میں چلا گیا ابھی جی ہے تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ برائی ببارک آدمی ہیں جس کی قبر یہ تھی برائی کچھ شان دیئے میرے عزیز اللہ تعالی اپنے منوں کے معاملے میں مرے مہربان ادھائی کتے ونیوں کر کے دیکھے نافرمانیوں سے بچے اور ایک بات یا رکھنا کبھی اپنے ظاہر کو شریعت خلاف نہ بنا جس انسان کا ظاہر شریعت خلاف بنے گا دو ایمان انسان کا نبی جیسی شورت ہی بنا سکتا وہ ایمان اس کے جنرل پر کیسے لے جائے گا آپ سوچتے رہا ایمان پر ساری بات ہوتی ہے نا اب جو ایمان ہمارا ہمیں نبی کی سنت اور نبی کے طریقے میں نہیں لہی آ رہ سکتا وہ ایمان ہمارا جنرل پر تیش لے جائے جاری کترانا یوبر جانا اس سے بلکہ جل کوئی نہیں شباب ہو کیونکہ بات ہو جا اللہ تعالی اس کو زلیر کریں جنرل جا دے اور پھر آپ یہ سمجھیں قوار کے اندر جو بھی چھوٹ چپٹیں گے اس کے ایمان پر وہ آبد زمین برکشم جانا ہوگئے موجودہ جو آپ کے ایمان مار دی جائے سو 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 کے وار پھر بھی زمین پر ہوگئے کیونکہ پیدا ہو جاتی ہے تو گروہ کہ تمام بچوں سے یعنی یہ تمام ایمان بھی اس بچوں کے ایک نصرے کے برابر نہیں ہیں اب اتنی آگ جو ایک جی شمی آ جائے جب ایک آہ کر سارے روحوں کو بگار کر نکی راز لیٹا ہے اب ایک شمی بتاؤ اس بعدود جی شمی ہمار آل کیا ہوگا اس وقت سے اتنی جو اتنی خدا کا مقابلہ نہ کریں خدا رسول کے آئیتہ مقابلہ آگ کھا آر زور زہی پھریں لیکن جو آلاف شروع گیا وہ آلاف قابل بدا چاہ ہو رہا اللہ آپ کو مجھے سی بچائے تو فرمایا جنت کا معاملہ جی ہے جب ایک چھوٹے سے سونے کا ککرہ بادشاہ کے سارے محال کو روشن کا دیا تھا لیکن بادشاہ نے فورا محال بادشاہ نہیں رکھتا کوئی آج کار کہو سوال ہی نہیں جن خود ہی خالی محال آج کار ملے کیسے یہ ہموستہ حکر کرنے کی جن لے رہے کی جن کا اس ایک کیا ہے وہ تو وہ ہی تھے جو عورم جیب رحمت اللہ جیس جیس آپ دیکھیں عورم جیب حاصل قرآن تھے سکرہ حضار حدیث کے حاصل تھے مخاری شریف جو ہمارے ہاں ہے اس کی چھ حضار چھ سو چھ حدیث ہیں اب آپ بتاؤ جو سکرہ حضار کا حاصل جب وہ کتے مرا عادت دعو رہا یہ مرا مصن اللہ ہے جیس جیس حضار یہ تفن ہوئے وہاں ہمارے پاس آجائے تو ہمارے جس سے اور کوئی نظر نہیں آجائے اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر فرمایا اللہ رب رب رجل اس کو دیتے آجائے فرماتے ہیں یہ ایک سجد پر ایک ماحل بنتا جو سون ہے اور چاندھی کا ماحل ہے جو جہا خودوں سے جڑا ہوا روضہ رکھتا ہے فیضہ سامہ اول یوم رمضان کے پہلے دن کا روضہ رکھتا ہے جو اس کے پہلے گناہ شغیرہ تھے سارے میرے اندہ مطا دیتے ہیں شغیرہ گناہ ایک بھی نہیں رہتا سارے میرے جاتے ہیں اور شغیرہ گناہ ہمارے اتنے ہیں جن کی کوئی انتہا ہی نہیں کبیروں کی انتہا نہیں شغیرہ تو شغیرہ رہ گئے لیکن یہ روضہ مٹھاتا ہے شغیرہ گناہ جس روضہ اندر خود گناہ ہو جس روضہ اندر خود گناہ ہوگا بھلا گناہ گناہ کو کیسے مٹھا سکتا ہے اللہ جب روضہ رکھ ہماری ملداری بتاو وہ گناہ تھا اب جس ایک لئے جس گناہ کو مٹھائے گا جب روضہ خود گناہ ہوگیا